الحمدللہ رب العالمین والصلاة 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 والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم اقائد و مسائل کورس کی دوسری کلاس میں حاضر ہیں پہلی کلاس میں ہم نے عقیدے کی ضرورت و اہمیت اسی طرح ضروریت دینی ضروریت مذہب اہل سنت اور پھر کفر و التظام کفر ان کی تعریفات ہم نے سنی تھی سکھی تھی اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو سابقہ ویڈیو ہے اقائد و مسائل کورس کی کلاس نمبر ایک اس میں آپ جا کر یوٹیوب میں آپ سماعت کر سکتے ہیں چونکہ وہ اقیدے کے بیان میں بنیادیات کی حیثیت وہ گفتگو رکھتی ہے تو اس کو لازمی سنا جائے اور سمجھا جائے تو آج ہم اقیدے کے باب میں توحید باری تعالیٰ پر گفتگو کریں گے اقیدہ توحید کیا ہے اور اس کے معانی کیا ہے اور اس کے مفاہم پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں اقیدہ توحید اسلام کے اہم بنیادی اقیدوں میں سے ایک اقیدہ ہے توحید کسے کہتے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کس بات کا؟ اس بات کا کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے یہ ہے توحید اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی حکومت میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے اور پھر اللہ پاک کا موجود ہونا یہ سورج کے روشن ہونے سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس ذات کا یقین ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے ہر انسان کی فطرت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اللہ پاک ہے اور یہ فطرت خصوصی طور پر اس کا جو ظہور ہوتا ہے یہ مصیبتوں میں بیماریوں میں اور موت کے وقت تو اکثر یہ جو اصل فطرت ہے یہ واپس آ جاتی ہے اور بڑے بڑے خدا کو نہ ماننے والے انکار کرنے والے مان جاتے ہیں اس وقت کہ اللہ پاک ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ چاندی ہوتی ہے نا اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے پھر وہ جب باہر رہتی ہے اس کی آب و ہوا کے ذریعے اور مٹی کے ذریعے وہ اپنا اصل رنگ ختم ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اسے آگ پر رکھیں گے اس کی اصل باہر آ جائے گی تو اب انسان کی اصل فطرت اس بات کا تقضی کرتی ہے کہ اللہ پاک ہے تو جب بندہ مرنے لگتا ہے نا تو مرتے وقت اللہ پاک کا ہونا ہر بندے پر واضح ہو جاتا ہے لیکن اس وقت ماننا کسی فائدہ کا نہیں ہے کیونکہ اسلام غیب پر ایمان لانے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں شروع میں یہی فرمایا ہے ایمان والے منون ابل غیب یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کے ہونے کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو جب جو چیز مشاہدے کے ساتھ مانی جاتی ہے وہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں ایمان کی حقیقت غیب پر ایمان لانا ہے اور پھر جس بندے میں تھوڑی سی بھی اکل ہے نا وہ اس دنیا کو دیکھنے کے بعد کہ یہ آسمان یہ زمین یہ ستارے یہ سیارے انسان و حیوان یہ کوئی نہ کوئی جتنی بھی مخلوق ہے کہ اس کا وہ پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے ہر تھوڑی سی صحیح اکل رکھنے والا میں صحیح کی قید لگا رہا ہوں خراب اکل کا کوئی اعتبار نہیں صحیح اکل کرنے والا یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہے بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے کہ اس کو کوئی تو ہے جس نے اس کو پیدا کیے اور یہ چیز خود بخود تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے یہ اکل کہتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی چیز آجائے نا ایک کرسی آجائے ایک تخت آجائے ایک موبائل کیمرہ آجائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے یہ موبائل ہمارے سامنے جس میں ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ کیمرہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ تھوڑی کیے گا آج کی زمانے میں کیمرہ خود بخود بن گیا یعنی اتنی کیمرہ والی چیز اسی طرح لائٹ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ فلان اجاز کیا فلان نے کیا یعنی ظاہری اعتبار سے اس کو کسی نہ کسی کی طرح منصوب کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز کو اب جو اتنی بڑی کائنات ہے اتنا بڑا نظام ہے یہ کیسے خود بخود ہو سکتے اور پھر یہاں پر ایک عرب دیہاتی کا یعنی عرب پینڈو کا ایک مکولہ ذکر کیے جاتا ہے کہ عرب کا پینڈو کہتا ہے کہ ہمارے نا ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سہرا کے اندر اونٹنی کی مینگنی نظر آ جائے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے یہاں سے اونٹنی گزریے پاؤں کے نشان ہوں تو ہم اس بات کا نتیجہ نکالتے ہیں یہاں سے کوئی گزرایا چلنے والا تو جب اتنی چیز کسی کے ہونے پر دلالت کرتی ہے تو اتنی بڑی کائنات یہ کسی کے ہونے پر دلالت نہیں کرے گی اس کو بنانے پر یعنی پاؤں کے نشان خود نہیں پڑتے تو وہ کسی چیز پر دلالت کرتی ہے تو اللہ اب اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقع ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہ ایتھیسٹ یعنی الہاد پرس اللہ کا انکار کرنے والے ان لوگوں کے گرون نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ نہیں ہے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک خاص وقت اور ایک خاص مقام پر مناظرہ تیہ پا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پر جاکن سے ڈیبیٹ کریں گے اب جو وقت تیپ آیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مقام پر اس وقت پر نہیں پہنچے لیٹ پہنچے کافی لیٹ ہو گئے اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع ہو گئی کہ ٹائم دیا تھا اس ٹائم کا اور پہنچے کوئی نہیں تو امام اعظم خیر پھر پہنچ گئے لوگوں نے اتراز کیا تو آپ نے کہا کہ میری بات سن لو میں کیوں لیٹ ہوا ہوں کہنے لگے کہ میں جب راستے میں آ رہا تھا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا تھا اس منظر کو دیکھنے میں میں مغن ہو گیا تھا وہ دیکھتا رہا جس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا کیا دیکھا آپ نے میں جب دریا کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ نا دریا کے کنارے کے درخت ہے وہ زمین سے ٹوٹتا ہے وہ اس کے وہ آپ کٹ جاتا ہے اس کے تختیں بن جاتے ہیں خود بخود اور پھر تختیں بننے کے بعد وہ کشتی بن جاتی ہے اور کشتی خود بخود کشتی بن گئی اور کشتی بننے کے بعد اس نے دریا میں تیارنا شروع کر دیا کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھتا رہا اور لیٹ ہو گیا لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ خود درخت ٹوٹیا اور پھر اس کے تختیں بن گئے اور تختیں بننے کے بعد کشتی بن گئی امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کہ میں تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات خود کیسے بن گئی تو یہ امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر لوگوں کی ایمان کو مضبوط کیا اور ان سے یہ مناظرہ جیت گئے تو ایک کھولی نشانی ہے یعنی ایک سیدھی سی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے بنائے نہ بنے تو اتنی بڑی کسی کے بنائے بن جائے تو یقینا یہ رات دن کا اختلاف یہ کائنات کے اندر ایک مقصود قسم پر یہ سورج ہے چاند ہے اب اس کے صدیوں سے ایک ہی ڈگر ہے ایک ہی رستہ ہے ایک ہی وقت ہے وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس سورج کو ایک ہی رستے پر چلایا ہوا ہے اب جو ہمارا کلنڈر ہوتا ہے سورج نکلنے کا اور سورج کے گروب ہونے کا یہ تو ایک ہی ہوتا ہے آج سے ہزار سال پہلے جس وقت میں سورج گروب ہوتا تھا آج بھی اسی وقت میں ہوتا ہے جس انگل پر ہزاروں سال پہلے تھا آج بھی اسی پر ہے اس میں ذرا برابر کیوں نہیں فرق آیا چاند کی وہ جو تھی آنے جانے کے اوقات اور اس کے نکلنے کا سائز وہ تو آج بھی وہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہونے کے کائنات کے دنے کتنے مشاہد ہیں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اب سانس لیتے ہیں تو سانس ہمارا دو چیزوں سے مرقب ہوتا ہے بنیادی طور پر آکسیجن اور کاربن ڈائی ایکسائیڈ اب ہوا کے اندر کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور آکسیجن کی دونوں کا ایک خاص مقدار ہے اب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آگے پیچھے ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو منظم کیا ہوا تو اس طرح انسان کا اپنا وجود خیر اس پر ہم پھر بات کریں گے جب ہم اس کو الہاد اور مغرب کے جو نظریات ہیں اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس ٹوپک کو ہم کھلے انداز سے گفتگو کریں گے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اب اس کی وحدانیت کا ثبوت ایک تو عقلی ہے جیسے میں نے بھی ارض کیا کہ جو صحیح عقل ہے یہ خدا رحمان کی ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے اور اسی پر دنیا کے بڑے بڑے حکامہ بڑے بڑے فلسفی وہ اللہ کی ایک ہونے کے قائل ہیں اور دوسرے ثبوت اللہ کی ایک ہونے کے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکر فرمائے کہ ہمارے قرآن کے اندر بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ایک ہونے کا بیان فرمائے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں فرمایا وَاِلَا هُكُمْ اِلَا هُوَا حِدْ لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے کہ تمہارا ایک ہم معبود ہے اور پھر اسی طرح آلِ برآن کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے یہ فرمایا شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَا هَا إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُلُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کس نے گواہی دی فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف کے ساتھ قائم ہو کر فرشتوں نے علماء نے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اللہ کی ایک ہونے پر جو ایک اقلی بھی دلیل دی وہ یہ کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو یہ سب کو ضرور تباہ ہو جاتا اور پھر اسی بات کو مزید یوں وضاحت فرمایا وضاحت فرمی میرے رب نے اِذَلَّذَّهَبَ كُلُّ اِلَهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فرمایا کہ اگر یوں ہوتا یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا دو خدا ہوتے ایک سے زائد ہوتے یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی برطری چاہتا اور فرمایا اللہ پاک ہے ان ساری باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں کہ اللہ تعالی ان چیزوں سے کیا ہے پاک تو یہ آیات یہ واضح بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے اب توحید کے اندر کچھ مرتبے ہیں توحید کے چار مرتبے ہوتے ہیں چاروں ہوں تو پھر وہ توحید مکمل ہوتی ہے اس کا مانا مکمل ہوتا ہے توحید کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھا جائے واجب الوجود کیا ہوتا ہے یہ لفظ آپ نے شاید پہلے سنا ہو واجب الوجود یہ ہوتا ہے کہ جو خود سے ہو کسی کا محتاج نہ ہو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہے اس کا ہونا ضروری بھی ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی نہ ہو یعنی اس کا ہونا ہر حال میں ضروری ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو یہ صرف اللہ ہی ہے اس کسی وقت کائنات میں کچھ بھی یہ نہیں ہے یعنی جو جس کا ہونا ضروری بھی ہو وہ خود سے ہو وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہے یہ صرف اللہ ہی ہے ہم میں سے کسی کا ہونا ضروری نہیں ہے ہم خود سے نہیں ہیں ہم اللہ کے بنائے سے ہیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے بنائے سے یہ توحید کا پہلہ درجہ ہے واجب الوجود واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود ہونا واجب ہو سادہ لفظ اگر یوں سمجھے عربی کا لفظ واجب الوجود جس کا ہونا واجب ہو ضروری ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہ ہو کسی لمحے میں یعنی کوئی بھی لمحہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہو سکتا پھر دوسری بات توحید میں دوسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تمام روحانی اور مادی عالم عالم کہتے ہیں جاننے کو عالم کہتے ہیں اللہ کی صفحہ جو بھی چیزوں سے عالم کہتے ہیں روحانی اور مادی جتنے بھی عالم ہیں سب کا خالق اللہ ہی ہے سب کا خالق کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے پیدا کرنے کے بغیر خود پیدا ہو جائے یہ ہے اس توحید کا دوسرا مرتبہ کہ اس کائنات کے اندر وہ کوئی بھی عالم ہے اب یہ عالم روحانی کون سے ہوتے ہیں روحانی بھی ایک عالم ہوتے ہیں روحانی دنیا ہوتی ہے جیسے اس کو آپ یوں سمجھیں انسان کا وجود ہے نا تو اس کی ایک نفسیات کی ایک دنیا ہے آداد کی ایک دنیا وہ جو جیسے وہ نظر نہیں آتی جیسے ہماری اکل اکل نظر آتی ہے یہ ایک طاقت کا نام ہے نا ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھنے ہاں ایک طاقت ہے دیکھنے کو کسی چیز میں آپ بند نہیں کر سکتے یہ قوت کا نام ہے یہ بھی ایک دنیا یہ بھی ایک عالم ہے ٹھیک ہے روحانی ایک عالم ہے یہ اس پر انشاءاللہ ہم اخلاق و عداب کے اندر تصوف کی گفتگو کے اندر ان عالموں پر ہم گفتگو کریں گے اب تیسری بار یہ کہ آسمان زمین اور جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کی تدبیر اور جو تصرف کا واحد مالک اللہ تعالی ہے یہ اسی کے ساتھ مقصود سمجھنا یہ تحید میں ضروری ہے یعنی اللہ کے نظام جو چڑھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں اصل جو حکومت کار فرمائے میرے رب کی ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کے نہیں ہے جو ظاہری حکومتیں ہم دیکھتے ہیں یا ہم اپنا اختیار دیتے ہیں یہ اللہ کی عطاق کرنے سے ہے ٹھیک ہے اللہ چاہے تو لے لیں اور پھر چوتھی بات کہ اللہ کی سوا کسی کو مستحق کے عبادت نہ سمجھنا یہ تحید میں ضروری ہے یعنی اللہ خود سے ہے کسی کا محتاج نہیں ہے سب کچھ ہی اللہ نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے سب کچھ کی تدبیر رابی فرماتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نکت نہیں یہ چار چیزیں ملکہ توحید بنتی ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی نام کیا ہیں ٹھیک ہے یہ بھی توحید کے بات میں یہ بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ صرف اللہ ہے اللہ کا ذاتی نام کیا ہے اللہ ہے اسی کو اس میں ذات بھی کہتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان ہوتا ہے تو اسے صفاتی نام کہتے ہیں اب یہ کہ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں اب اس کے نام بے شمار ہیں حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ذکر کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جس نے یہ یاد کر لیے وہ جنتی ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کریں گے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ بھی کسی نام سے اور رب کو پکار سکتے ہیں اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ کہ اللہ کو پکار سکتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے اس کا اصول کیا ہے یعنی ایک تو ہو گئے 99 نام اور اللہ کا نام ہو گیا اس میں اصول یہ ہے یہ اصول یاد رکھیں گے تو اس کو بلد تحقیق کے بعد جواب تلاش کر لیتا ہے اصول یہ ہے کہ جو نام اللہ کا قرآن و حدیث میں آیا ہے نا اس کے علاوہ اللہ کے لیے کوئی دوسرا نام نہیں بولا جا سکتا چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو یعنی جو نام اللہ کے لیے جو لقب جو نام جو صفاتی ہو جو کچھ بھی ہو جو کچھ بھی ہو وہ سارا کا سارا جو جو نام آ گیا صرف وہ ہی اپنے رب کے لیے بول سکتے ہیں کوئی دوسرا نام خوصے نہیں بناسے اس کے میں میں مثالیں ذکر کرتا ہوں پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ دی جاتا ہے سخی اللہ تعالیٰ کا نام نہ تو قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا تو اللہ کو سخی کہنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رفیق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رفیق کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے اسی طرح پھر دوسری قوموں میں ایسے نام ہوتے ہیں جس کا معنی خراب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو رام کہہ دی جاتا ہے پر ماتما کہہ دی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مراد تو ساڑی اللہ تعالیٰ یہ نا تو مراد کی بات نہیں ہے وہ لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں استعمال کرنا جو قرآن و الدیس میں نہیں ہے اللہ کے لیے اس کے لئے اس لائک لفظ بولی جاتی ہے اللہ کے نام توقیفی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو عطا ہوگئے وہی ہیں یعنی ہم خود سے وضع نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی لفظ جو آگے بس وہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد توحید کے بعد میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے کیا یہ ہمیشہ سے ہے نہیں دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے ایک وقت تھا جب دنیا نہیں تھی ایک وقت ہوا کہ جب ہے اور ایک وقت ہوگا جب نہیں ہوگی دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے اور اس دنیا کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا اور پھر اس کو ختم کر دینے والا یہ اللہ ہے ٹھیک ہے اب پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق بنائی اتنی بڑی کائنات بنائی ہے کیا اللہ تعالیٰ کی کسی نے ہیلپ کرائی ہے کیا کسی نے مدد کروائی نہیں یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خود ہی بنائے اللہ تعالیٰ نے بنانے میں کسی کی مدد نہیں لی اللہ تعالیٰ اس ساری چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے یہ قیدہ رکھنا ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ کہ یہودی اور عیسائی اور مشرقین کا اللہ کے بارے میں کیا قیدہ اور ہمارا قیدہ ان سے کیسے ڈیفرنس جو یہودی تھے نا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودیوں کے نزید حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں کے نزید حضرت عیسی علیہ السلام اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور جو مشرقین تھے مکہت المکرمہ میں ان کے اندر وہ یہ کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھراتے تھے یعنی وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ بالکل ہی نہیں ہے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں کفر ہیں مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے اور اسی طرح ان کی کفریات میں سے آکر اسلام کو نام مانا بھی ہے تو ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں ایمان اس سارے ہی ضروری چیزوں کو ماننے کا نام ہے جس کو ایمان کا میرے رب نے حساب نہ دیا جو ضروریات دینی ہے دین کی ضروریات ہیں اس کے کسی ایک کی انکار سے بھی بندہ دار اسلام سے خرج ہو جاتے ہیں اب مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یقتہ ہے وہ نہ تو کسی کا باپ ہے اللہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی رشتدار ہے اللہ ان سب سے بینیاز ہے اور ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اور ساری اللہ ہی کی متعاج ہے اور اللہ سب کا مالک ہے اب بات یہ کہ ہم اللہ ہی کی بات کیوں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کر لیں بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحقی نہیں اس وجہ سے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں جو عبادت کے مستحقی ہے وہ میرے رب کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اب آخر کے اندر ایک ضروری بات کر کے آج کی گفتگو کو میں ختم کروں گا اور اگلے لیکچر میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرا رب ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے ہر برائی سے پاک ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو ہر اعتبار سے اور کوئی بھی چیز میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اب یہ بات اہم اس لیے ہے کہ ہمارے ہم گفتگو کے اندر اشعار کے اندر ایسے جملے اللہ کی طرف منصوب کر دی جاتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائک نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائک نہیں ہوتے یعنی اس میں کسی عیب کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف ایسی بات منصوب کی جاری جو گھٹیا ہوتی ہے جو عیب زدہ ہوتی ہے تو اللہ عیب سے پاک ہے عمومی طور پر یہ گانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منصوب کی جاتی ہیں کہ اللہ بھی نہیں کر سکتا تھا اللہ بھی نہیں کر سکتا خدا بھی یہ مجھ سے نہیں لے سکتا تو فلان ہی کر سکتا اس طرح کے بےہدہ اور کفریہ کلمات یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف عیب والی باتیں کی جاتی ہیں یعنی جس بات کے اندر عیب کا پہلو نکلتا ہوگا وہ رب کے لئے نہیں ہو سکتی اور یہ کفر ہوگا جو بندہ اس کفر کو بولے گا ٹھیک ہے چاہے وہ اس کے معنی کی طرف خیال ہو یا نہ ہو جب ایسے جملے ایسے کفریہ گانے اور اسی لئے کہا جاتا ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو گانوں سے بچا کے رکھیں کہ گانوں کے اندر یہ کفریہ جملے ہوتے ہیں تو بندہ جب گانے سنے گا تو فطرت ہے بندہ جو چیز گانوں میں بار بار سنتا اس کو پھر گنگناتا بھی ہے وہ شعور اور لا شعور دونوں کے اندر ٹھیک ہے وہ شعور اور لا شعور دونوں کے اندر یہ اس کو اپنے ذہن میں گماتا رہتا ہے یا زبان پہ اس کو گماتا رہتا ہے اب یہ نہیں یہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس لئے ایسے چیزوں کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے کہ جو بندے کو رب کی بارگاہ سے دور لے جائیں تو گانے کے بارے میں یہ تو حدیث و مبارک میں ہے کہ یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے گانے سننے والا جو ہوتا ہے اس کا دل منافقہ سے پاک نہیں ہو سکتا ہے دل صاف نہیں اسے پکی بات ہے یعنی گانے سنیں گے نا دل میں صفائی نہیں ہوگی آپس میں کینہ اور بغز پیدا ہوگا اس کا ایک نقصان واقعہ تو اس کے جو ہیں گناہ نافرمانی ہیں وہ تو ساری چیز اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے جو جو نقصان ظاہر ہونے والے ہیں معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ منافقت پیدا ہوتی ہے نفاق پیدا ہوتا ہے دل کے اندر تو یہ دل کو گندہ کر دیتا ہے تو بندے کو کفر کی طرح لے جاتا ہے تو لہذا ہمیں یہ چیزیں یہ نہیں کرنی چاہئے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے جیسے ہم نے کہا ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے لیکن اگر بطور خاص کسی چیز کا ذکر کرنا ہو تو عدب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اعلیٰ چیزوں کی نسبت کی جائے یعنی جب اللہ تعالیٰ کا تعرف بیان کیا جائے تو یہ بیان کیا جائے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کی ہے جس نے اپنے انبیاء کو بڑی بڑی چیزیں اعلیٰ چیزیں اچھی چیزیں ورنہ تو ہر چیز اللہ نہیں پیدا کی ہے تو عدب کا پہلو یہ ہے کہ بطور خاص جو اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں وہ چیز بیان کی جائے بعض بے وقوف جو گھٹیا چیزیں ہمارے معاشرے میں یہاں ہوتی ہیں لیکن وہ ایک چیز کا ضروری حصہ تک پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ہر چیز پیدا کی ہے تو یہ اللہ کی شان میں بے عدبی ہوگی تو اس لیے عقائد کو جاننا خصوصاً اللہ کے بارے میں یہ ضروری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے جو ضروری عقائد ہیں ہم انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے کی معلومات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم